سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ اللہ کریم کی فضل و کرم ورزور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی طفیل صحت و آفیت میں ہوں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سوشل میڈیا پر سن رہا تھا ہمارے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کے صحافی بلکہ میں کہوں گا کہ نام نحات صحافی جن میں ہمارے ارشاد بٹی صاحب اور کامران شاہد صاحب ہیں اور ساتھ کچھ اور بھی حضرات اس پروگرام کے اندر ہیں اور پروگرام کا موضوع کیا ہے کہ انہیں شدید قسم کی تکلیف ہے اس بات پر کہ مساجد جو ہے وہ کیوں کھول دی گئی ہیں اکومت نے مسجدیں کیوں کھولی ہیں اس بات پر ان کا موضوع ہے اور پہلے آپ ان کی وہ ویڈیو ذرا سمت فرما لیں پھر انشاءاللہ میں اپنی طرف سے کچھ ان کے لیے دوار تجویز کروں گا جس نکتے پر ایران اور سعودی عرب متفق ہیں ترکی اور یو ای متفق ہیں اس پر ہمارا پرائم نیسٹر ہماری قوم کو متفق نہیں کر پا رہا ہاں جناب آپ نے ویڈیو سمات فرما لی اس ویڈیو میں ہمارے کامران شاہد صاحب جنہیں بڑی شدید قسم کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے کہ مسجدیں کیوں کھول گئی ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے جو مفتی کا کردار دار فرما رہے ہیں جناب ارشاد بھٹی صاحب جو دلائل پیش کر رہے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجدوں میں بارش کی وجہ سے مسجدوں سے روک دیا ارزاد فرما رہے ہیں کہ ایک بندے کا قتل کرنا گویا کہ سارو تمام انسانیت کا قتل ہے تو مجھے ایک بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو ہمارا میڈیا ہے کیا یہ پاکستان کا میڈیا ہے کیا یہ اسلام کا میڈیا ہے یا کسی اور پرپس کے لیے اس میڈیا کو بنایا گیا ہے جب کبھی بھی بات اسلام پا رہی ہے اسلام کو اہل اسلام کو مسلمانوں کو تکلیف ہوئی ہے ملک کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے تو یہ ہمارا میڈیا مکمل خاموشی اختیار کرتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آپ کی توہین کی گئی یہ ہمارا میڈیا خاموش رہا قرآن کے ایک پر توہین امیز گفتگو کی گئی یہ ہمارا میڈیا خاموش رہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چند نازیبہ الفاظ کہے گئے تو ہمارا میڈیا خاموش رہا لیکن جب کبھی بات آتی ہے اسلام کی سر بلندی کی تو ایک دم سے یہ سارا میڈیا ہمارا اکٹھا ہو جاتا ہے جس انداز میں کہیں مردار پڑا ہو تو سارے کے سارے گد اکٹھے ہو جاتے ہیں پاکستان میں کتنے دنوں سے لاگ ڈاؤن ہے اور پوری دنیا کے اندر لاگ ڈاؤن ہے مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جب لاگ ڈاؤن کھولا گیا ہے تو صرف مساجد نہیں کھولی گی اور بہت کچھ کھولا گیا ہے لیکن یہ جو موصوف ہیں یہاں تشریف فرما ہیں ان کو اور کوئی چیز نظر نہیں آئی سوائے مساجد کے اور درائے لیے دیر ہیں جی مسجدوں میں آنے والے سارے کے سارے مار جائیں گے لہٰذا ایک بندہ قتل ہو گیا تو ساری انسان یہ مار جائے گی مجھے یہ پوچھنا ہے جناب کہ آپ کو باقی جو لاگ ڈاؤن کھولا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آیا کراچی کے دکانداروں نے ایک دن پہلے ہی دکانیں کھول دیں آپ کو کوئی تقجیو ہے وہ تنقید کرنے کی زیمت آپ نے گوارہ نہیں کی کیونکہ وہاں سے تو آپ کی اشتیارات آتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر بے شمار لوگ مرے ہیں بے شمار ڈاکٹر مرے ہیں ایون کے برطانیہ کے اندر انگلینڈ کے اندر آپ لوگوں نے سنا دیکھا کہ نرس ہے در ڈاکٹر وہاں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو کیا ان لوگوں نے اپنے ہسپیٹل بند کر دیئے ہیں میں نے تو کوئی ایسی خبر جو ہے وہ نہیں سنی اور اسی طریقے سے اور بے شمار لوگ مختلف شعبہ جات کے لوگ صاحبی بھی مرے ہیں تو جناب مجھے بتائیے گا شاکر صاحب اور کامران شاہد صاحب کتنے میڈیا چینل جو ہے بند ہوئے ہیں صاحبیوں کے مرنے کی وجہ سے کرونا وائرس تو یہاں بھی آیا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ صاحبیوں کے لیے کرونا وائرس نہیں ہے اور پھر مصوف یہاں فرما رہے ہیں کہ سعودی عرب نہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے سعودی عرب میں خانہ کبھا بند کر دیا گیا وہ مرے بھائی تم پاکستان میں بیٹھ کر سعودی عرب کی باتیں کر رہے ہو اگر آپ سعودی عرب کے چینل کسی چینل پر بیٹھے ہوتے نا تو پھر آپ کو سمجھ آتی کہ آپ نے کیا بولنا ہے اور کیا آپ نے نہیں بولنا وہاں اس طرح جو کسی کو کھلی چھوٹی نہیں دی جاتی کہ جو مرضی ہے جو غلازت مرضی ہے مو سے نکالو ایسے نہیں نکالی جاتی ہیں وہاں غلازتیں انہوں نے اپنی ہر چیز کو کنٹرول کے اندر رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں آئے تو لہٰذا یہاں پر مسجدیں کیوں کھل گئی ہیں تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ جو لوگ مسجدوں میں جائیں گے تو وہی لوگ مریں گے مرنے کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہی بکر بھی بندہ مر سکتا ہے اور بشمار حجوم ہیں جگہ جگہ پر وہاں پہ آپ کا میڈیا نہیں بولتا اور مسجدوں میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو آپ کا میڈیا شور مچا رہا ہے اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تنظیہ انداز میں کہ یہ وہاں شک یہ لکھی گئی ہے کہ پچاس سال سے اوپر کے لوگ مسجدوں میں نہیں جائیں گے جس سے مفتی مونیبر ریمان صاحب نکل جائیں گے فلان صاحب نکل جائیں گے تو جناب گزارش یہ ہے کہ آپ کے لیے بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی یہ بزرگ ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو موت کی خوف کی وجہ سے اللہ کے گھروں میں نہیں جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف ترابی پڑھنے نہیں جاتے سال میں ایک دفعہ یہ تو رمضان کے پورا مہینہ ہی مساجد کے اندر گزارتے ہیں یہ لوگ تو عوابین بھی پڑھتے ہیں یہ لوگ تو حجد بھی پڑھتے ہیں تو یہ لوگ آپ کی طرح کے لوگ نہیں ہیں جن کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ مسجدوں میں جائیں گے تو موت واقع ہو جائے گی اور آپ ٹینشن نہ لیں آپ جیسے لوگ انشاءاللہ مسجدوں کے اندر کم از گم نہیں مریں گے تو اس لیے مہربانی فرمائیں تھوڑی سی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا جو پروپیگنڈا مساجد کے خلاف کر رہے ہیں اگر آپ نے روک دیا تو ہو سکتا ہے جن لوگوں کے آپ دیاری دار ہیں جن کے ٹکڑوں پر آپ لوگ پلتے ہیں شاید وہ آپ کے لیے اپنا جو سلسلہ رزق ہے وہ روک دیں لیکن یاد رکھئے تھوڑا ایسا کوشش کریں آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بھی جانا ہے آپ نے زور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی جانا ہے یاد رکھیں مسجدوں کو کھولنا مسجدوں میں عبادت کرنا مسجدوں کی بندش پر شیطان کے اور کوئی خوش نہیں ہوتا یہ آپ کو تقلیف ہے مسجدیں کھلنے پر جیسے شیطان کو تقلیف ہوگی اس کے علاوہ کسی اور کو جو تقلیف نہیں ہے اگر علماء کرام نے لکھ کر دیا کہ ہم کوشش کریں گے احتیاطی تدابیر کے تو احتیاطی تدابیر کے باوجود اگر وہ مسجد کھول رہے ہیں پوری احتیاط انشاءاللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کریں گے تو پھر بھی اگر کسی نے مرنا ہے تو موت تو برحق ہے وہ تو قرآن کریم نے بڑا کلیرلی کہا کہ آپ اگر بڑے بڑے برجوں کے اندر بھی بڑا کانا فی برو جی مشیدہ اگر آپ بڑے بڑے برجوں کے اندر بھی آپ کو بند کر کے رکھیں گے اسرائیلی علیہ وآلہ وسلم تو وہاں پر بھی آ جائیں گے موت تو کمروں میں بند ہونے سے نہیں رکھتی میرے بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کہاں جاؤ گے یہاں بھی جاؤ گے جس کے موت کا وقت آ جائے گا موت اس کو پکڑ لے گے اور مسجد میں جانے سے مر گیا تو میرے خیال میں دنیا میں کسی ڈیر پر مرنے سے کسی شراب خانے کے مرنے سے کسی کسینوں میں مرنے سے تو اچھا ہے کہ مسجد کے اندر وہ مرے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اسلام کی خدمت کرنے کی تفیق عطا فرمائے نہ کہ اسلام کے خلاف فرضہ سرائی کی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ